اعوذ باللہ من الشیطان و راجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ سیدی رسول اللہ و علیہ السلام علیکہ سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے تھری پیس لوم تو نہیں ہے اس کو بولیں گے پارٹی ویر کہہ سکتے ہیں فینسی ویر کہہ سکتے ہیں ویڈیو کے شروع میں ہی ارز کرتے چلیں بیسیکلی یہ بھی لافٹ ایر کے سٹارک تھا لیکن اتنا زیادہ آویلیبل نہیں ہے اور یہ والیم ہم نے لانچ بھی نہیں کیا تھا اگر حمزہ بھائی قریب سے دکھا دیں صرف ساتھ ڈیزائن اس میں آویلیبل ہوں گے کچھ کے ساتھ کنٹراسٹ دوبٹا ہوگا صرف یہی بلیک ہے جس کے ساتھ سیم دوبٹا تھا باقی اگر آپ دیکھیں گے بل فرض اگر یہ پرپل دیکھیں گے امبریڈیڈ اس دوبٹے کے اوپر پرپل ہوگی لیکن کلر کنٹراسٹ میں آگلائے گا جیسے یہ والا کلر ہے اس کی امبریڈیڈ سیم وہی آگلائے گی دوبٹے کے اوپر دوبٹا کنٹراسٹ میں آگلائے گا اس کلر کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی امبریڈیڈ بھی دوبٹے میں آگلائے گی دوبٹا بیسیکلی بلیک ہے کنٹراسٹ میں بھی ہے صرف بلیک میرے خیال سے سیم تھا باقی کوئی نہیں ہے یہاں یہ میرون ہو سکتا ہے کوالٹی کا بتاتے چلیں دیکھیں یہ ایڈسپینسیف کوالٹی تھی فیبریک پریمیم ترین ہے لاسٹ یئر کچھ دوستوں جہاں تک مجھے یاد ہے کیونکہ ویسے بھی در سیل ہوتے رہتا ہے لیکن کچھ دوست ایسے ہوتا ہے جن کو میں ہد بھی در جب ہوتا ہوں تو دیتا ہوں مال تو یہ میں نے ٹو پیس اس انداز سے اچھا ایک بات یہ بھی کرتا چلوں یہ بھی سیلف جیکارڈ پہ ہے کوالٹی لائک ایسے ہی ہے جیسے یہ منز ویر ہے پریمیم ترین کوالٹی ہے اور یہ والا فیبریک لاسٹ یئر اس سال تو اور اوپر ہو گیا ہو گیا لاسٹ یئر اس کی جو کاسٹ تھی نا آل موسٹ ویڈ ڈائنگ میں بات کر رہا ہوں ٹو ہنڈرڈ روپیز پر میٹر آل موسٹ اس کی کاسٹ ہے اس لیول کا یہ فیبریک تھا دوبارہ عرض کرتا ہے یہ بہت ہی پریمیم کوالٹی ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں آپ کو بھی انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا دوبارٹے کے اگر بات کی بل فرز لیے اس کا دوبارٹہ اوپن کی ہے فولی اگلال ہے تقریباً فور ہنڈرڈ تو موسٹ اس کی ایمبریڈڈ کاسٹ آ جاتی ہے اس لیول کا اگر کم کروایا جائے دوبارٹے کے اوپر یہ آپ کے سامنے ہے ٹو ہنڈرڈ اگر اس کی کاسٹ ہو تو وہ ساڑھے پانچ میٹر ہے تقریباً گیارہ سو روپیر کا تو وہی بن گیا اور صرف یہ ایمبریڈڈ ہی دیکھ لی بل فرزہ فور ہنڈرڈ ویسے اس کے اوپر مجھے کام زیادہ فیل ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے پندرہ سو تو یہی بن گیا دوبارٹے کی کاسٹ نہیں ایڈ ہونی پیکنگ کی کاسٹ ایڈ نہیں ہوگی بالکل ہوگی اگر آپ میں سے کچھ دوستوں کا یاد ہو ہم نے کچھ مال اٹھارہ سو روپے میں لاسٹ یئر لانٹ لیا تھا انڈ پہ بروشے والا جس کے یہ تو سیلف اٹھلے کارڈ ہے نا وہ بروشہ تھا اس کے اندر تو وہ والی قوالٹی اس کے نسبت سستی ہے یہ ہمیں ایڈسپینسیف بھاری تھی اس ٹائم بھی لیکن یہ لانٹ نہیں کر سکے تھے اب یہ بلیک کلر ہے میں بھی اس میں آپ کو سیلف ڈیزائننگ فیل نہ ہو رہی ہو لیکن بہت پریمیم قوالٹی ہے یہ راہ فیبرک بھی الحمدللہ ہم نے لاسٹ یئر خود بنوایا تھا تو قوالٹی نو ڈوٹ بہت پریمیم ہے پھر یہ سیمپل ہے نا مطلب سیلف کے کارڈ میں یہ ساڑھے پانچ میٹر ہے پانچ میٹر نہیں تین میٹر کی جتنی مرضی ہلتی لیڈیز ہوں آل آور میں تین میٹر پھر بھی یوز نہیں ہوتا اڈائی میٹر یوز ہوتا ہے روزر کیا شلوار جس کو ہم پنجاب میں بولتے ہیں وہ بھی کھلی ڈولی بھی بنا لیں گے تو وہ بھی آرام سے بن جائے گی تو یہ نو ڈوٹ اس میں یہ واقعی اٹھارہ سو انیس ورپے میں سیل ہونے والی ورائٹی تھی ہول سیل میں ریٹیل میں نہیں ہول سیل میں اب اس میں ڈیزائن یہی ساتھ ہوں گے کیوانٹٹی زیادہ نہیں ہے کچھ ڈیزائن آن سیٹل رائے جائیں گے پھر وہ انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو بنا دیں گے اس کا بھی بتاتا چلیں یہ بیمبر پہ ہے یہ سونی در تیجلو ہوتی نا لوکل میں یہ وچ لیز نہیں ہے یہ بیمبر پہ ہے یہ بھی جہن میں رکھیے جہاں بیمبر وہی ہوتی ہے جو سر پہ ٹکی لاتی ہے سونی در تی دیکھیں کچھ سستی ہوتی ہے کوالٹی وہ بھی اچھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ نہیں لیکن اس کی کوالٹی اچپینسیف ہوتی ہے سونی در تی کی نسبت سے بیمبر جو سر پہ ٹکی لاتی ہے اچھی چیز لگی ہوئی آپ بے فکر ہو کے آپ منگمائیں پرائز صرف و صرف جو اب رکھی ہے دیکھیں میں ایک ارز یہ کروں گا کسی کا ایک سیٹ ہو کسی کے دس سیٹ ہو خدارہ ریکویسٹ ہے اس معاملے میں ڈبیٹ نہ کیجئے گا اور لیس بھی نہیں ہوگا سولہ سو رپیہ ایک سوٹ کی پرائز ہوگی دوبارہ ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی تھری پی سوٹ ہوگا جس میں ساڑھے پانچ میٹر تو یہی فیبرک ہوگا سیلف ڈیزائننگ میں اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے دیکھیں یہ بہت پریمیم لکھ دے رہا ہے کوالٹی فیبرک کی جس کو ہم بولتے ہیں اس پہ بھی آپ کو نظر آرہی ہوگی پریمیم ترین کوالٹی ہے پسند آئے گی آپ کو دوبارہ اس کے ساتھ بھی جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں تصویر میں سیلف ڈیزائننگ میں بھی شو نہ ہو رہی ہو لیکن اس میں سیلف ڈیزائننگ بھی ہے دوبارہ کو دیکھیں کہ فولی ایمبریڈیڈ بیمبر پہ دوبارہ ہو جا ایمبریڈیڈ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ کیوالٹی آپ کو پسند آئے گی اس والیہ میں صرف سات سوٹ ہوں گے ایک سوٹ کی پرائس صرف وصرف سولہ سو ہے اگین میں ارز کرتا جلوں آپ نے دس سیٹ بھی منگوانے تو پرائس ٹلینٹ نہیں ہوگی یہ سولہ سو ہی رہے گی صرف ایک ارکیوہ سٹور کریں گے خدا رہا وہی دوست منگوائیے گا جو واپس نہ بھی لوائیں کیونکہ اس میں میں نے پہلے ارز کر دیا مارجن اس ٹائم کیا لاسٹ ٹائم کے حساب سے بھی نہیں ہے سیل کیوں کہا رہے ہیں لاسٹ ایئر کیا تھا سٹارک بھی اتنا نہیں ہے سیری سی بات ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے یہ ڈارک میں ہے میں بھی کلیر نظر آ رہی ہو سیلف ڈیزائنگ کوالٹی میں اگین ارز کرتا جلوں بہترین ہے کلر کی بر کی گرنٹی ہوگی بلکل بے فکر ہوں آپ ڈیزائنگ کے دوبارہ دکھاتے جلیں سب ہمیں سیلف ڈیزائنگ ہے ساڑھے پانچ میٹر کی کٹنگ یہ کی گئی تھی سیلف میں ایون کے پانچ میٹر بھی کرتے ہیں سو روپیہ تو ہمارا یہ بچ لانا تھا یہ میں ہول سیل کی بات کر رہا ہوں ریٹیل کی نہیں ہنڈرڈ روپیس بچ گیا نہیں ہول سیل میں یا پروسیسنگ میں ایک سوٹ کے اوپر ہنڈرڈ روپیس بہت مارجن ہوتا ہے یہ ان دوستوں کو آئیڈیا ہو گیا جو یہ کام کرتے ہیں دیکھیں میں ایک ایجیمپل دینے لگا ہوں بل فرز ہزار سوٹ بنایا بنتے تو اس سے بہت زیادہ ہیں ایڈلسٹر سیمپل ہے سو روپیہ بھی بچ لیا ہول سیل میں ہزار سوٹ سیل ہوا تو اللہ کی رحمت سے ایک لاکھ روپیہ بچ لاتا ہے تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بل فرز ہم پانچ میٹر بھی کر دیتے کٹنگ تو ہمیں تو سو روپیہ پر سوٹ یہی بچ لانا تھا اس مال میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے مارجن نہیں نظر آ رہا یہ میں لاسٹر کے بات کر رہا ہوں ابھی بنوائیں گے تو زیادہ ایسپینسیو ہے کچھ ہمیں بینفیٹ کیا تھا یہ جو بیمبر تھی نا ایمبریڈیڈ نہیں جسٹ بیمبر سیمپل پلین وہ ہم نے لانٹ میں اٹھائی تھی وہ مناسب ملی تھی ورنہ کسی صورت بھی یہ انیس سو روپیہ سے کم ہم نے لانٹ نہیں کرنا تھا ڈائن کا بتاتے چلیں بہت ہی بہترین ادارے سے یہ ڈائن کروایا گیا تھا انشاءاللہ یہ کلر بھی خراب نہیں ہوں گے آل اوور اسی انداز سے آئے گا سیلف ڈیزائننگ ہے جے کارڈ اس کو بولیں گے فیبرک دوبارہ ارز کرتا کہ لوں پریمیم ترین ہے ڈبٹے ان کے ساتھ ایمبریڈیڈ ہوں گے بیمبر یوز کی گئی ہے سر پہ ٹکنے والے ڈبٹے ہوں گے اور میرا نہیں خیال دوبارہ یہ لانٹ بھی ہو وجہ کیا کہ پرائس کچھ بھی نہیں ہے قوالٹی کے حساب سے دیکھیں ہمیں بھی آئیڈیا ہے اس طفح تو پلین بلکل ہلکیاں قوالٹیاں بھی ہوں پندرہ سو تو اس کا ریٹ ہے تو یہ سولہ سو روپے میں سیلف ڈیزائننگ والی شیلٹ اور ٹروزر کہہ لیں ساڑھے پانچ میٹر کٹن بیمبرڈ بلٹا فولی ایمریڈڈ کچھ بھی نہیں ہے پرائس اس کی ایک ڈیزائن کی یہ والا آجائے گا لاسٹ پر ارز کرتے کہ لیں ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف سولہ سو ہوگی لاسٹ پر دوبارہ ارز کرتے کہ لیں یہ سیلف ڈیزائننگ میں آپ کو ملے گا ساڑھے پانچ میٹر آلموسٹ اس کی کٹنگ ہوگی جتنے بھی آپ کو دکھائیں شیلٹ اور ٹروزر کا ساڑھے پانچ میٹر فیبرک ہوگا آلموسٹ سوا دو میٹر اڑائی گز بولنگ اب یہ جو میرے ہاتھ میں ہے نا کیونکہ میں نے پہلے بتایا یہ لاڈ کا مال تھا یہ آلموسٹ تیس نمبر ملے فیل ہو رہی ہے اچپیرنس بیس پہ بولنگے تو یہ ہنڈر پرسنٹ تیس نمبر پہ ہے اب تیس نمبر بیمبر ہو تیس نمبر راہ فیبرک کا تقریبا تقریبا ٹو فیفٹی روپیس مست راہ فیبرک کا ریٹ ہو جا تو اچپینسیف کیوالٹی بن جانی تھی لیکن لاڈ میں آیا اسی میں ہی دے رہے ہیں کیونکہ سب کے ساتھ تو نہیں یہ یوز جس لس کے ساتھ بھی ہے جس کو آگیا آگیا اللہ کے سپرد لاسٹ ڈیزائن کی یہ دکھا دیں گے دوبارہ روپیٹ کرتے چلیں ایک سوٹ کی پریس صرف صرف سولہ سو ہوگی سات سوٹ کا یہ والیم ہوگا جو بنگ لائے گا گیارہ ہزار دو سو رپے کا گینرز کرتے چلیں سات سوٹ کا یہ والیم ہوگا جو بنگ لائے گا الیون تھوزن ٹو ہنڈرڈ کا تین سو پر کلاس تین سو پر کلاس آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بنگ لائے گا الیون تھوزن ٹو ہنڈرڈ ففٹی روپیز کا لاسٹ پر اگین ارز کرتے چلیں سات ڈیزائن ہوں گے ایک والیم میں سات کے ساتھ ہی انشاءاللہ ڈیفرنٹ ہوں گے ایک سوٹ کی پریس سولہ سو ہوگی سات سوٹ کی پریس بنگ لائے گی گیارہ ہزار دو سو تین سو پر کلاس آل آور پاکستان کوریر کلارگلیز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں سات سوٹ ہوں گے فینسی سوٹ اس کو بول سکتے ہیں الیون تھوزن ٹو ہنڈرڈ ففٹی روپیز گیارہ ہزار پانسو پر کلاس کے بنیں گے پیمت آل آور پاکستان کیشن ڈیلیوری ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ